گلبرگر شہر میں الہدائیہ ٹورس اینڈ ٹرائولز کی جانب سے ایک روزہ عمرہ تربیتی کیم جببار فنکچن ہال میں اورگنائز کیا گیا تھا الہدائیہ ٹورس اینڈ ٹرائولز پچھلے کئی سالوں سے حج اور عمرہ گروپ سرویس دیتے آ رہا ہے اس مہینے جانے والے عمرہ گروپ کے لیے ایک روزہ تربیتی کیم رکھا گیا تھا اور الہدائیہ ٹورس اینڈ ٹرائولز کی پروپرائیٹر نے عمرہ کی ادائیگی اور احکامات پر ضروری باتیں سمجھائی ہیں الہدائیہ ٹورس اینڈ ٹرائولز کی پروپرائیٹر نے کہا یہ صرف حاجیوں کی خدمات اور اللہ کی رضا کے لیے ٹورس اینڈ ٹرائولز شروع کیا گیا ہے اور الہدائیہ ٹورس اینڈ ٹرائولز کے ذریعے ساتھویں بار عمرہ جا رہے جناب محمد منیب نے اس ٹرائولز کی سرویس کی تعریف کر کہا حجر عمرہ کی روانگی سے لے کر واپسی تک علیدائیہ تورسن ٹراولز کے ذمہ دار تمام گروپ کا کافی اچھا خیال رکھتے ہیں آج کا یہ پرگرام علیدائیہ تور کے جانب سے جس کے پرابیٹر اور جس کے ذمہ دار جس کے خادم بیلوس محمد مولا علی بھائی ہے بہت ہی کمیبی کے ساتھ بہت ہی محبت محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کے توفیق سے آپ حضرات کی دعاوں سے یہ قافلے کو لے چل رہے اور ما شاء اللہ کامیاب طریقے سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کام کو کر رہے ہیں ہم سب دعا کو ہے تمام شہریان کے طرح سے ہم سب دعا کو ہے اللہ اس طور کو تعدم حیات ان کو ان کے آل اولاد سے اللہ کام لے اللہ طرح بے انتہا قبول فرمالے اللہ اس کو ذریعے نجات بناتے ہوئے اللہ ہم سب کو جنت فردوس سے اور عالی علین سے ہم سب کو نواز دے میں ہم سب دعا کو ہے مولا بے کے کام کو اللہ قبول فرمالے الحمدللہ میں کئی مرتبہ الہزایہ ٹورن ٹرائلز کی جانب سے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں ماشاء اللہ یہ میرا سمجھتا ہوں ان کے تھرو مولا بے کے تھرو یہ ساتھاں سفر ہے میں اس لئے ان کے ٹرائلز سے سفر کرنا مناسس سمجھتا ہوں یہ خاص کر اپنے آزمین عمرہ کا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں یہاں سے لے کر آنے تک کا سفر ان کے ساتھ بہت ہی اچھا گزرتا ہے میں اس سے خوش ہو کر ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے خاندانوں کو تقریبا لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ اس ٹرائلز سے سفر کریں تاکہ ان کا کس طرح سا ان لوگوں آزمین عمرہ کا خیال رکھتے ہیں اس کا معلومات ہو جائے لہذا کافی لوگ ہمارے کہنے پر بھی ماشاء اللہ ہمارے دوست وغیرہ بیٹھے ہیں بہت سے لوگ سیڑم سے بھی گئے ہیں اللہ مولا بھائی کو صحیح تنزل سے عطا کرے اور خاجوں کے خاص خدمت کا موقعوں نے جو دیا جاتا ہے اور مزید موقع دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں کہ میں دعا کرتا ہوں یہ تور جو ہے الحمدللہ دس بارہ ساتھ سے مولا بھائی نے بڑے اچھے خدمات تجام دے رہے ہیں پس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استخامت کے ساتھ اس خدمت میں آپ کو لگے رہنے کی توفیر میں سے فرمائے الحمدللہ کئی مرتبہ مولا بھائی کے ساتھ جانے کا موقع ملا بڑے جذبات ہیں بڑے اچھے جذبات ہیں اور خدمت کا بھی بڑا اچھا جذبہ رکھتے ہیں جتنے لوگ عمرہ کے لئے جاتے ہیں اور برابر وہاں پر کونسے وقت میں کیا کام کرانا ہے وہ پورے کام کو انجام دیتے ہوئے آپ عمرہ کرا کر اور ساتھوں کو پہلی پیار و محبت کے ساتھ دے کر آتے ہیں تو ہم بس دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو اور اس کے آپ کی خدمت کو اللہ تعالیٰ خبور فرمائے اور اس بار جو عمرے کے لئے جو ظاہرین جا رہے ہیں الحمدللہ وہ نووز سے زائد ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے جانے کو خبور فرمائے اللہ ان کو ترخیہ سے نواز الحدایہ تور انٹرنورس گل برگا اس کے ذمہ دار مولا بھائی ہیں آج ان کے عمرہ جانے والوں کا تربیتی پروگرام تھا ماشاءاللہ علماء اکرام نے بہت ہی اچھے انداز میں عمرہ جانے والوں کی تربیت کی جس میں مولانا غوث الدین صاحب قاسمی مولانا جیلانی صاحب واقعی کے علماء اکرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ عمرہ کیسے کیا جائے کیا ضروریات ہیں کیا تقادیں ہیں اور کس کس طریقے سے یہ کیا جائے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ماشاءاللہ اللہ ان کے بتانے کو قبول فرمائے اور اللہ جانے والوں کو بھی قبول فرمائے اور خاص طور سے الحدایہ تور انٹرنورس گل برگا جس کے ذمہ دار مولا بھائی ہیں اور بہت ہی اچھی خدمت ہے ان کی ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ گدارش ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو مال و دولت دی ہے ان کو چاہیے کہ عمرے کی عبادت بھی ادا کریں اس لیے کی دنیا کے اندر جو ہے سارا مال و دولت ہرارہ جاتا ہے ہمارے وہی چیز کام آتی ہے جس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں یا اسی طریقے سے ہم کسی کو دیتے یا کرتے ہیں تو جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے ان کے لیے گدارش یہ ہے کہ وہ اپنے اس مال کو استعمال کر کے عمرے کا سفر کریں بڑی فضیلت عمرے کی ہے اللہ نے اس میں بڑی خیر و برکت دی ہے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں پر بار بار جانے کی توفیق اسی فرمائے اللہ کے فضل و کرم سے آج الہدایہ ٹورین ٹاویس کے طرف سے عمرہ کیام رکا گیا تھا اللہ اپنے فضل سے پورا کرا دیئے یہ اللہ کا بہت بلا حسان ہے میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں سے تمام سے اللہ مجھ سے خدمت لے رہے ہیں حاجوں کی مرحظائرین کی اللہ مجھے صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک جوہنا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصل جوہنا مقصد یہی ہے کہ جوہنا حاجوں کی خدمت ہے اور اللہ کی رضا ہے اللہ راضی ہو میرے آخر راضی ہو اس کیلئے جوہنا میں درخواست گزریش ہے کرتا ہوں بولنا زیادہ نہیں ہے اصل جوہنا کام ہے اللہ کام کرنے کی توفیق دے اور صحیح حاجوں کی خدمت کرنے کی تحفید ہے اور زیادہ اس سے میں کچھ بلنے کی یہ نہیں 1 2 8 5 7 2 3 0 اور 9 3 4 6 0 6 2 1 9 0